کو ردیس سنا دیا قرآن اپنے آواستے ہی نہیں تو ساں کہڑا اے تے امام صاحب صاحب اے تے نیک آدمی سی تے اے رواستے قرآن نے نوں شفا دے دیتی ہے تے وڈی گال نہیں جیڑا دنے کوئے انہوں تے قرآن تو شفا مل جان دیئے تے قرآن اپنے آواستے نہیں بلکہ بگانے آواستے بھی شفا ہوئے بگانے آواستے بھی بولو یار شفا پن کیا ہے قرآن اپنے آواستے ہی نہیں بلکہ دجیاں آواستے بھی شفا ہے قرآن مسلمان آواستے نہیں بلکہ دے نال کافران تے یوہدیاں ہوں ہی شفا ملی آنے پھر انہ اسلام بھی قبول کی تے نے بڑیاں میں سالہ ایسی آنے اگر تو تھوڑا جا کے چلے تھے میرے کلوں پوچھے تھے میں تینوں دساں نبی دے سے آپاں حضرت ابو سیر خدری رضی اللہ تعالی الہو انکر کے سیاپا دہلش کر لے کے نکلے نہ چال دے چال دے رات پہ گئی تے ایک بستی دے اندر چلے گے لنگ رہنے ایک بستی دے اندر گزر رہنے بستی دے کلوں لنگے تے رات پہ گئی ہے اے تھی رام کرم دا سوچن لگے تے بستی والیاں کو لوگ کھانا مگیا ہے نہ اے نہ جگہ دیتی ہے نہ روٹی دیتی ہے اے نہ کیا بھی رہنہ بھی یہ تھے ڈھئی دے روٹی بھی ملنی نہیں بلکہ نہ اے نہ باد زبانی کر کے نبی دے سیاپانو اپنی بستی جو کر دیتا ہے جیڑے اللہ بارے نے اوہ نا نا ناگر کوئی باد زبانی کرے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں اوہ گسانی کر دے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ نبی دے سیاپا اس بستی جو بار نکلے تے چل دے چل دے اگے جا کے سرات دے اندر ڈیرہ لالی ہے بہار دی اور دے اندر خیمے لگائے تے رات گزارن لگے تے اے جیڑا بستی دا سردارے اے سردار نو رات نو ٹھوان لڑ جامدہ ہے رات ٹھوان لڑے ہے اے سردار جیڑا ٹھوان دے زیر دی وجہ تو پیلا تے نیلا ہوں لگ پے ہیں تے بستی والے کہا لگے یا رہ دا کوئی علاج حکیمہ کلو لبیا کوئی نہیں ایک بمدہ اٹھے آمدہ ہے اور یا رہ در مولوی لنگے سن جاؤنا نو لیکیاو نہ کلیدہ کوئی علاج ہوئے گا کوئی پھوک شوق مارن سردار ٹھیک ہو جائے اوکھے بھی لے یاد تے پھر مولوی ہوں جاڑا بول دے نہیں یا لے آؤ جی کوئی پھوک مروا لگی ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ تعدان ہوئے بستی والے نہ سی پھرے چل دیا چل دیا نبی دے سیابہ نب لے تھی آکے آمدہ نے یار ساڑے سردار نو کوئی موزی جید لڑ گئی ہے آکے یار انو دم تے کھر دے ہو انو تو آٹا رب سے دے دوے حضرت ابو سعید خدری چل دے چل دے آئے نا اگوئے نی آکے آسی نہیں جانا بلکہ سردار دے کول آئے نا آکے گین لگے تو سا سا نو روٹی نہیں سی دی تھی تو سا سا نو رہن واسدے کرنے ہی سمدھی تے تو سا سا نو رہن واسدے جگہ نہیں سی دی تی تے آسا بھی فری دم کرنا بولو سا ڈیڑا مولویہ دے بھی اللہ آتے ہی نے کیوں بھی اس تو نیا شادی آل جن کا اپنا اندرجہ نے نبی پاک نے کوئی نکاوی شادی آل آلہ جنہیں میں دی جگہ دے جا کے نہیں پڑھایا جنہیں نکاوی ہوئے نے میرے نبی نے مسجد نویچ پڑھائے اللہ بللہ کوئی شاد و ناظر ہوئے تھے بخری کا جنہیں نکا ہوئے میرے پیغمبر نے مسجد سے بلا کے نکاو پڑھائے دے اور پڑھائے بھی دن دے اندر نمازہ دے اندر نمازہ تو بعد نمازہ دے اندر تو مراد ہے نمازہ تو فوراں بعد اجنہ رہا آدھرو بارہ مجھے ایک مجھے مولوی صاحب شادی آل جان لے نے او تھے ایک کوال آیا ہے بول دے نہیں یار او تھے ہی نچنالی آئے ہی آنے او تھے ہی گانے لگے رہے مولوی صاحب نکاو پڑھا لگے رہے گانے بند ہو گئے نکاو پڑھا رہے تنالی گانے چل پہ پھر مولوی صاحبی روٹی کھا رہے نے تے گانے لگے رہے گانے سنی جا رہے نے اے یہ ہی تیار نہیں دے اب ہی تیار دے یا نہ دے گناہ کے مر رہے ہیں نا تُسا اپنی قدر آپ سٹی ہے جاؤ اپنے علاقے دے صاحب لالو کہ ماں ہے دے مولوی سارے کہن جی آئیتو بار نکام مسجد چھوئے گا مسجد چھو بار نہیں ہوئے گا تُسا اپنی بیشتی آب کر آئی بی بی ایل جا کے مولوی بڑے ہیں ہم نے نکام پڑھا آنا ہے ابو سعید خدری کہن لگے اسی دام فری کرنا کہ اگر آج کوئی خطیب کہ تنخواب دعا دیو یا انہیں پیسے لیں گا جی کا ڈیرہ خرچ ہے اسی فار کے انہوں پڑھنے ہیں وہ صحیح حدیث ہے انہاں کیا بھی تُسی کی لگے ابو سعید خدری انہوں کہا لگے جی داستہ تعلونہ سی ریش بھی دینے کھانا بھی ہے نہیں یہ داستہ خدری کہا لگے چالی بکریاں لاؤ گا نہ ایک کو تینا تھلے چالی بکریاں لاؤ گے تینا انہوں دامک کرانگا تو بندہ تو اڈا ٹھیک ہو جائے گا یہ ناکھیا ساڑے سردار دی جان نکلندے آئیے دے دیاں گے چالی بکریاں ابو سعید خدری نے دامک کیتا ہے اللہ نے شفاہ دیتی چالی بکریاں لاؤ گے مدینہ آئے تو نبی پاک مو آکے سارا واقعہ سنایا آقا فرما میں نے ابو سعید دامک کی تاسی سوڑیاں سورت فاتحہ پڑی جان نا سا پھوکا ماری جان نا سا اے سورت فاتحہ چھ بڑی طاقت ہے پر کبرتے کھلو کے پڑنی جاید نبی گولو نہیں میں کیا لالل مسئلہ درہ حل ہوئی جاوے سورت فاتحہ چھ بڑی طاقت میرے رب نے رکھی ہے بڑی جان پا دیتی ہے حضرت ابو سعید خدریہ میں نے سوڑیاں سورت فاتحہ پڑی جان نا سا دام کری جان نا سا اللہ شفاہ دے جان دا سی آقا فرما لگے ابو سعید خدریہ تینوے سورت سخائی کنے میں سوڑیاں اے دے اندر تے کوئی شاک نہیں اے سورت تسی سخائی ہے فرمایا ابو سعید میرا حسابی کڑ کنے کیا ہے نبی علیہ السلام دو اسلام پھر مانے سردان مسلمان نہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤٌ وَرَغْمَتُ لِلَّهِ مُؤْمِنِينَ